سٹارٹ ہو چکے ہیں جن سٹوڈنٹس نے کمپلیٹ کورس کو جوائن کرنا ہے بڑی سمپل انفریکشن ہے وہ حاضری لگائی ہے وٹس ایپ پر وٹس ایپ کے گروپ میں جائیں اس گروپ کی چیٹ تو بند ہے جو بھی اس گروپ کا ایڈ من ہے اس کو پرائیوٹ میسج کرنے یس پریزیڈنٹ کہتا کہ پرس ہوں جو سکوالرشپ سیشن ہونے جا رہا آپ اس میں بھرپور شرکت کر سکیں نوید آپ آج کا سیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں سوال جواب آخر میں کریں گے over to you sir thank you اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیر ہے آپ سے سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیرد چاہوں گے تو جی ہمارا لیکچر نمبر ون ہو چکا تھا جس میں ہم نے یہ کمپلیٹلی دیکھ لیا ہے تو میرے بیڈیٹلی ڈسکرائب کیا تھا ہے ہم کیا کیا اس کمپلیٹ ون پوائن فائف منت اس ڈیرڑھ مہینے کے کورس میں کورس ایک جل سے ایک ریکیپ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ جو ٹاپک سے اس کے اکورڈنگ ہم چلیں گے اس میں ہمارے تین میجر کمپوننٹ سے ان تین میجر کمپوننٹ کے اندر ون بائی ون ہم سارے ٹاپک کور کریں گے جیسے سب سے پہلے مائیکروسپ آفیس آف لائن آپ سب کے سسٹم میں مائیکروسپ آفیس پر اس انسٹال ہوگا اگر نہیں تو میں آپ کے ساتھ ایک لنک بھی شیئر کر دوں گا آپ کے پیڑ وارس اپ گروپ میں کہ آپ اس لنک پہ کلک کر کے آپ کو انسٹالیشن کی ویڈیو پلس سوفیر کی لنک اور ڈاؤنوڈ کر کے آپ نے کیسے انسٹال کرنے آپ کرنے سیکنڈ اس کے بعد ہم چلیں گے وہ یہ کہ مائیکروسپ آفیس میں ہم سب سے پہلے جو سوفیر کور کریں گے موسٹ امپورنٹ سوفیر وہ ہے ایکسل مائیکروسوفٹ ایکسل اس کو کور کریں گے تو آج ہماری بیسکلی ایکسیلی کلاس ہے دین مائیکروسپ ورڈ کی اینڈ دین پاورپائنٹ یہ ہم کمپلیٹلی بیگننگ لیول سے بلکل آپ نے جیسے کبھی یہ سوفیر کھولا بھی نہیں ہے ہم اس طرح سے اسٹارٹ کریں گا اور ایک ایڈوانس لیول سے جائیں گے اسی طرح سے مائیکروسوف آفیس سی سسٹی فائب جو کہ ایک آن لائن ورڈجن ہے اس میں ہم مائیکروسوف ورڈ ایکسل پاورپائنٹ آؤٹلوک جس طرح سے جی میل ہوتی ہے اس طرح سے مایکروسوف کی اپنی ای میل سروس ہے آؤٹلوک وہ جس طرح سے گوگل فارم ہوتا ہے اسی طرح سے مائیکروسوف فارم ہوتا ہے وہ فارم ہم کور کریں گے جس طرح سے گوگل سروس partie اسی طرح سے ون کولنٹھ پرک 198的 ورم آگے کور کریں گے اندین جوسیسے ہماری کمپوننٹ ہوگا جسے کور کرے گے وہ vok pdf editing کا weiliddت میں ہوا کسار سکتے ہیں موٹیفیکشن کر سکتے ہیں ایک پی دی اف کو اب کس طرح سے ورڈ میں کنورٹ کر सکتے ہیں ایک سل میں کنورٹ کر سکتے ہیں پاور پینٹ پرنسٹیشن میں کنورٹ کر سکتے اور اس پی دی ایف کو آپ دکیمنٹ کو کور کر سکتے کسی بھی ایمیج میں آپ کنورٹ کر سکتے کس طرح سے ایک فیلیبل پی دی پی دی ایف فارم لکا ایک پی دی ایف فارم میں اس میں آپ کے کچھ لوکیشنز ہے جس میں آپ کوئی بھی چیز فیل کر سکتے سبمیٹ کر سکتے اور وہ ایک کلاوڈ сارو hierarch کی طرف چلی جائے گی فورت اس میں جو موڈیول ہے وہ ہے جی نوید میری آپ سے ریکویسٹ ہے تھوڑا سا آپ نے بیسک رکھنے کیونکہ بچوں کو کچھ بھی نہیں پتا یا مائک کس آفیس ایکسل ورڈ کو لیکن تو لوگ ہم سے کوئی سوال کریں گے چیٹ میں تو پلیز جرہا کہ دیکھ لیے کشور میں بالکل زیرو لیول سے سٹارٹ کروں گا اس طرح سے جسے کبھی انہوں نے سوفٹر اوکی تینکیو سر اور اس کے بعد جو فورت ہمارا اس میں موڈیول آگا وہ یہ ہے کہ مان لیتے ہیں جی آپ کے پاس پچاس ایمیجز ہیں آپ نے سکرین شوٹ نہیں ہے ویٹی پیٹی پیٹی آ سے یا کسی اور پریٹ فارم سے اور اب آپ چاہتے ہیں وہ جو پچاس آپ کی ایمیجز ہیں اس کو آپ کر لیں ورڈ کے ایڈیٹیبل فائل میں ورڈ میں جو فائل ہوتی مائکو سوف ورڈ میں جسے ہم ٹائپنگ کرتے کوئی کرافٹنگ کا کام کرتے ہیں ایمیج آپ کے پاس ہے پچاس ایمیج اگر آپ دیکھ دیکھ کے اس کو ٹائپ کریں گے تو یہ بہت ٹائم کنزومنگ ہے اگر آپ کی ٹائپنگ سپیٹ اتنی اچھی نہیں ہے تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے وہ ایمیجز کو وہ سکرین شوٹ کو آپ کنورٹ کر سکیں ایک ایڈیٹیبل ورڈ فائل میں تو یہ ایک بڑی کمال کی چیز ہوگی آہ پی ڈی ایف ریٹنگ جس کو ہم آپٹیکل کریکٹر ریکنیزیشن ہے جس سے ایک ایمیج ایمیج اگر آپ نے دیکھی ہو کوئی سکرین شوٹ اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی ایمیج کو کنورٹ کر دیں گے ایڈیٹیبل ورڈ فائل بلکل زیرو سے سٹارٹ کریں گے بلکل بیسک جس اس طرح سے کہ آپ نے آج تک ان سوفٹیر کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے کھولا تو دور کی بات ہے تو بلکل زیرو سے سٹارٹ کریں گے ایک ماسٹری نیول تک لے کے جائیں گے یہ تین کمپوننٹس ہیں تین کمپوننٹس کے پریویس لے آپ کے سسٹم میں مائکروسوف ایکسل انسٹرول ہے تو اس کو اوپن کرنے کے دو طریقے میں آپ کو دو طریقے بتایتا ہوں فرسٹ یہ کہ آپ نے ونڈو کی پریس کرنی اپنے لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کی ونڈو کا آئیکن ہے اسی طرح کا ایکن آپ کی کی بورٹ میں بھی آویلیبل ہے اپنے ونڈو کی پریس کرنی اور یہاں پہ آپ نے ای ایکس لکھنا ہے آپ جیسے ای ایکس لکھیں گے تو یہاں پہ ای ایکس ریلیٹڈ سارے سافٹر آپ کے پاس آ جائیں گے آپ نے یہاں پہ دیکھنا ایکسل کو اس پہ آپ نے یہاں پہ اوپن پہ کلک کر دیں یا اس پہ کلک کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہ یہاں پہ میرا مائکروسوف ایکسل کی ایک فائل اوپن ہو گئی یہ مائکروسوف ایکسل کا انٹر فیس ہے فرس ٹائم اگر آپ یہ اوپن کرتے تو آپ کے سامنے یہ اپشنز آئیں گے اپشنز ہو دیکھے کہ آپ نے سے بلکل گھورانا یا ٹیمچ میں ساری چیزیں کو کور کرتا ہوں جو سبسے ٹاپ ہے یہ آپ کا ریبن ہے اب یہ ڈیپین کرتا ہے کہ ورژن کوئی بھی ہو آپ کے پاس 2007 2016 یا میری طرح لیٹس ورژن ٹوئنٹی ٹوئی بھی ورژن ہو کلر چیزیں ہو سکتے لیکن آپشن سب میں سے جو ٹاپ بارے ہو سکتا آپ کے پاس یہ گریم میں شور رہا ہوں میرے پاس بائٹ پہ شو رہا ہوں کلر سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے جہاں پہ یہ اس طرح آئیکن سیف کا آئیکن یہ آپ کا انڈو کا آئیکن ہے یہ ریڈو کا آئیکن ہے اس کو ہم ریبن کہتے ہیں اس ریبن میں آپ کو یہاں پہ یہ کلوز آپشن یہ میکسیمائز اور یہ مینیمائز کا آپشن آپ کو یہاں پہ یہ شو ہو رہا ہے اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سے نیچے جائے تو آپ کو یہاں پہ یہ فائل ہوم انسٹ کلوز این Yellowstone دوسری جب کے اندر ملٹیپل اپشن کے گروپ ہیں جیسے اب میں ہوم میں آتا ہوں تو یہ ہوم ٹیپ کے اندر یہاں پہ کچھ گروپ سے یہ کلبور کار گروپ ہے شيب کےcier اور بن جاری ایسے ترز کا ہوم ایک اور ٹیپ میں آتے تو یہاں پہ یہ insert کا گروپ ہے جس کے اندر ہمارے پاس table سے اب یہاں پہ دیکھیں یہ tab ہے اس کے اندر یہ گروپ سے اور ہر گروپ کے اندر multiple options ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ table کا option ہے یہ second group میں آتے تو یہ illustrations کا ایک گروپ بنا ہوا ہے یہاں پہ charts کا گروپ بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ 3D map کا گروپ بنا ہوا ہے one more thing کہ Microsoft Excel کے جتنے new version آپ install کریں گے آپ کو اور زیادہ features اس میں ملیں گے انشاءاللہ coming classes میں one by one سارے چیزوں کو اس طرح سے cover کریں گے کہ آپ کو چیزیں easily سمجھ میں آنے لگیں یہاں پہ یہ sparklings کا چارٹ کا column ہے یہاں پہ filters کا column ہے links کا column ہے اسی طرح سے page layout میں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے وہ سارے group available ہے وہ سارے option available ہے کہ کس طرح سے Microsoft Excel کی file کو print دے سکے effectively different formats میں ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ formula tab available ہے آپ کے پاس ایکسل میں جتنے بھی formula round about ایکسل میں جو پندرہ سو فارمولا کمبنیشن آپ کے پاس formula tab ملے combination سے میں مراد یہ کہ ایک formula کو آپ دوسری دو formula کے ساتھ integrate کریں گے تو دو formula ملکے third formula بنائیں گے تو اس طرح کے سارے tab available ہے تھوڑا سا آپ اس کے آگے آتے تو یہاں پہ define name یہ کہ آپ اگر یہاں پہ کوئی area select perform کر سکیں گے formula auditing اس طرح کے option اس کے بعد یہاں پہ data tab data tab میں آپ کے پاس وہ سارے options available ہے کہ آپ Microsoft Excel میں اگر باہر سے ڈیٹا لانا چاہتے ہیں باہر کسی فائل سے import کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارے option آپ یہاں پہ available ہے اس کے بعد review tab ہے جس میں آپ اپنی گرامیٹیکل mistakes سیکھ سکتے ہیں آپ اپنی sheet پہ Microsoft Excel کی sheet پہ security apply کر سکتے ہیں آپ نے ایک password put کیا آپ چاہتے ہیں کہ sheet کو جب تک کوئی password نہیں دے گا یہ sheet open نہیں ہوگی یا آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ایک specific area ہے جہاں پہ میں نے کام کر دیا اس area کو کوئی نہ select کر سکے نہ delete کر سکے نہ remove کر سکے باقی کسی بھی area میں اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے تو وہ ہم کام perform کریں گے review tab ہے اس کے بعد view tab ہے جس میں آپ اپنے Microsoft Excel کے جو interfaces کے ساتھ تھوڑی changing کر سکتے ہیں جس سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں سائیڈ میں آپ کو یہ numbers دکھ رہے ہیں تو اگر numbers کو میرے چھپانا ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا میں یہاں پہ heading پہ uncheck کر دوں گا یہاں پہ دیکھیں یہ check تاں میں انچیک کر دیا heading غائب ہو گئی اس طرح سے اگر میں چاہتا ہوں یہاں پہ جو یہ grid یہ boxes بنے میں یہ غائب ہو جائے تو میں اس طرح سے یہ tabs ہیں اب ہم سب سے پہلا جس tab کو تھوڑا سے دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم فارمولاس کی طرف آئیں گے پھر اس کی definitions کی طرف آئیں گے وہ ہے ہوم ٹیپ اب ہوم ٹیپ میں آپ کے پاس وہ سارے option ہوتے ہیں جو آپ کی ٹائپنگ سے related ہوتے ہیں مانے کسی بھی software میں چاہے وہ Microsoft Excel ہے word ہے powerpoint ہے اگر آپ کو اس میں type کرنا ہے کچھ لکھنا ہے جیسے میں آپ کی کچھ لکھتا ہوں میں اپنا نام ہی لکھتا ہوں اس نام کو اگر میں نے modify کرنا ہے اس کا فونٹ بڑھا کرنا ہے فونٹ کا سائز چھوٹا کرنا ہے color change کرنا ہے اس کو effect دینا ہے اس کو میں نے center میں لے کے آنا ہے اس کو side میں لے کے جانا ہے اس کو left side پہ لے کے جانا ہے right side پہ لے کے آنا ہے یہ ساری formatting ہم چاہے وہ excel میں ہو چاہے powerpoint میں ہو چاہے word میں ہو ہم ہوم ٹیپ کے ترو perform کرتے ہیں اب تھوڑا سا ہم اس کو آگے دیکھ لیتے کہ Microsoft Excel ہم نے کچھ tabs کو پڑھ لیا اب ہم نے اس کے ہوم ٹیپ کے main feature کو پڑھ لیا اور بھی بہت سارے فیچر لیکن یہ main feature اب ہم تھوڑا سی Microsoft Excel کی introduction دیکھتے ہیں اب Microsoft Excel کیا ہے اچھا جی میں ایک اور چیز بتا دوں کہ جو جو software ہم پڑھیں گے اس کو practically perform کرنے سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اس کے بارے میں ہم پڑھیں کہ وہ کیا ہے اس کے فیچرز کیا کیا ہے اس میں کیا تھیوری ایک سپیسیفک پارٹ ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے پتا کہ چیز میں کیا کیا چیزیں exist کرتی ہیں اس چیز میں کیا کیا فنکشن ہم perform کر سکتے ہیں تو what is Excel Excel is a spreadsheet program spreadsheet program are those programs which can be working roles in column بہت important definition is for example اگر آپ کسی government institute میں جاتے ہیں is a clerk آپ کسی government institute میں جاتے ہیں is a third grade officer یا پسی government میں جاتے ہیں سٹینو ٹائپی سے کسی بھی طرح کی government job کرے اور وہاں پہ ایک مینشن تھا کہ آپ کے پاس computer literacy ہونی چاہیے تو وہاں پہ ایک سوال بہت کامل ہے Microsoft Excel کیا ہے تو آپ وہاں پہ بتا سکتے ہیں Microsoft Excel spreadsheet program پروگرام کیا ہے پروگرام وہ پروگرام ہے جو کہ وہ کرتا ہے روزن کولمز اب روزن کولمز کیا ہوتے ہیں اگر آپ یہاں پہ میرے سامنے دیکھیں یہاں پہ جو ورٹیکل لائن آپ کو دیکھتی ہے اس کو میں کلر بھی کرتا ہوں جو ورٹیکل لائن آپ کو دیکھتی ہے اس طرح سے یہ جو ایف لکھا ہوا ہے ایف ٹی ای ایچ یہ جو آپ کے ورٹیکل لائنس ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کولمز مائکرو سوفٹ ایکسل میں ہمارے پاس جو کام ہوتا ہے وہ اس کولم کے بیچ میں ہوتا ہے ان سیکنڈ ٹھنگ اب کولمز میں ہوتا ہے اس نیول تک ورٹیکل روزن کولمز اب یہ کولم ہے تو روز کیا ہے آپ کے جو یہ اس طرح سے ہوریزونٹل ہوتی ہے اس طرح سے لیٹی بھی ہوتی ہے یہ آپ کی ہوتی ہے روز یہاں پہ میں لکھ بھی لیتا ہوں یہ روز ہوتی ہے اس کو میں سینٹرل کر دیتا ہوں تو جی یہ جو آپ کی اس طرح سے ہوریزونٹل ہوتی ہے لیٹی بھی ہوتی ہے یہ آپ کی ہوتی ہے روز ان آپ کی جو یہاں پہ یہ اس طرح سے ورٹیکل ہوتی ہے یہ ہوتی ہے آپ کی کولمز کو بھی میں تھوڑا سا کام کر لیتا ہوں تو میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ کولمم میں کلر بھی تھوڑا تھا چینج کر رہا تھا تاکہ آپ کو ڈیفرنس واضح بتا چلے اچھ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک غور سے میری بات سننیے گا یہ رو اور یہ کولم جہاں پہ کٹتے ہیں جہاں پہ انٹرسیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ایک باکس بنتا ہے اور اس باکس کو ہم کہتے ہیں سیل بہت غور سے سننیے گا یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے جہاں پہ ہمارے یہ روز ایک کولم آپس میں کٹتے ہیں وہ ایڈیا ہمارا سیل کہلاتا ہے اور اس کے بیچ میں اپنے فارمولا سپوٹ کرتے ہیں ہم اپنے فنکشنز کو پر فارم کرتے ہیں اب یہاں پہ ایک سوال ایک اور آ رہا ہوگا کہ مائیکرو سفٹ ایکسل ایک سپریٹشیٹ پروگرام میں جو کہ ورک کرتا ہے بیٹوین روز اینڈ کولمز یہاں پہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس یہاں پہ جو روز اینڈ کولمز ہیں ان کے بیچ میں جو یہ وہاں ہم موتایا ہے سیل یہ کتنے ہیں یہ روز مائیکرو سفٹ ایکسل میں کتنی ہیں اور کولمز کتنی ہیں کی کوانٹیٹی بھی تو پتہ چلے آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ یہ تیسے پہ روز ہیں ایک presenters کیا ہے تو مائیکرو سفٹ ایکسل 2019 سے اب وبرجر تیا اگر مائیکرو سفٹ ایکسل 2016 اس سے اب اوپو برزنیم یا اس کے عوش puta ایک شیٹ میں یہ ایک شیٹ ہے دیکھیں آہا یا ایک شیٹ ہے دوسری شیٹ ہے یعنی یہاں پہ اگر اپلس کے ایکن پہ کلک کرو یہ تیسری شیٹ ہے تو مایکروسوفٹ ایکسل کے صرف ایک شیٹ میں یہاں پہ جو ہمارے پاس روز کی کوانٹیٹی اویلیبل ہے اور جو کولم کی کوانٹیٹی ہمارے پاس اویلیبل ہے کولم کی یہاں پہ اویلیبل ہے سولہ ہزار تین سو چوراسی سسٹین تھاؤزن تھری انڈرڈ ایٹی فور ہمارے پاس کولم سے یہ کولم سے آپ دیکھئی یہ جو ورٹیکل یہ آپ کے کولم سے ایکسل کی ایک شیٹ میں اویلیبل ہے انٹرویو کوئیشن بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کسی گورنمنٹ جوب کے لے جاتے ہیں یا آپ اگر ایک آکاؤنٹنٹ کہیں پہ جو پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ سب سے بیسک کوئیشن پوچھے جاتا ہے انٹرویو پرپس کے لئے اور یہ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے سیکنڈ اب کولم کی کوانٹیٹی ہمارے پاس یہاں پہ سکسین تھوزند سریہیوھڙٹی سیکنٹی کے لئے یہاں پہ فون کے انٹر ایک سیٹ میں میں ایک چیٹ کی بار کر رہا ہوں یہاں پہ جیسے یہ ایک چیٹ آجاتا جی آپ کے جو میسیجز آ رہی ہے میں آپ کو مانا سیپ کروں گا اب کولم کی ہمیں کونٹیٹی پتا چل گئی روز کی کونٹیٹی میں پتا چل گئی اب سیل جو سیل جو کہ روز این کولم کے بیچ میں انٹرسیکٹوں کے فرم ہوتے ہیں بنتے ہیں ان کی کونٹیٹی کتنی ہے تو ان کی کونٹیٹی میکنس افٹ ایکسل ٹو تھاؤزن سکسٹین اور اس سے ابوف کے ورزن میں ہمارے پاس سترہ اڑپ سترہ کروڑ نائنٹی ایٹ لیک سکسٹی نائن تھاؤزن وان ایڈین ایٹی پوچھ لیتا ہے اور جتنے میں آپ کے ان کو نہیں آتا ہے تو یہ آپ کے لئے پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے ہم نے ایک انٹرڈکشن دیکھے مائکو سفٹ ایکسل کا اب ہم تھوڑا سا فردر آگے چلتے ہیں تو جی اب مائکو سفٹ ایکسل ہمارے پاس ایک پروگرام ہے جو کہ ٹوٹلی بیس کرتا ہے ٹوٹلی ورک کرتا ہے فارمولاس پہ اب یہاں پہ ہم فارمولاس کو تھوڑا ورکنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح سے بلکل ہی بیسک فارمولا سے ہم پرائمیری فارمولا میں جسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ فارمولا کو کچھ اور آئے نہ ہے مائکو سفٹ ایکسل میں یہ فارمولا آپ کو آنے چاہیے تو وہ پرائمیری فارمولا میں ہمارے جو سٹارٹنگ کے موسٹ کومن فارمولا آتے وہ ہے سم ایوریج میکسیمم منیم ان کے علاوہ ہم اس میں سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن وہ بھی مائکو سفٹ ایکسل میں نمبروں کو ایڈ کس طرح کیا جاتا ہے مجھے فور اگزمپل ٹو پلس ٹو کرنا ہے مجھے فور اگزمپل ایٹ پلس ایٹ کرنا یا ٹونٹی سیون پلس ٹونٹی سیون کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کریں گے تو ایک چیز میں یہاں پہ بڑے ہی دھیان سے آپ سنے ہوں میں بتاؤں کہ مائکو سفٹ ایکسل میں کوئی بھی چیز لکھنے سے پہلے اگر آپ اس اگر آپ کوئی بھی فارمولا اپلائے کر رہے ہیں اور اس سے پہلے اپلے ٹو نہیں پٹ کر رہے تو مائکو سفٹ ایکسل اس کو ایک ٹیکس کنسیڈر کرے گا ٹیکس مطلب پر جیسے یہاں پہ یہ ٹیکس لکھا ہے یا بھی یہ ٹیکس لکھا ہے پرائمری تو اگر میں ایک فارمولا لکھتہ ہوں یہ فارمولا ہے ۔ تو یہ کو واقعہ اس کو ٹیکس کنسیڈر کرتے گا اور lighter کرتے گا خور کرنے کے لئے سم کرنے کے لئے ملٹیپلائی کرنے کے لئے کوری اپلائی کورا جس سے پہلے ایک requirement ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس فارمولا سے فہلے نحطہ دارے ہیں تو میں ایک ایک اگروں گا اور پھر یہاں پہ ایڈیشن ہمارے پاس جو ایڈیشن کے لئے ورڈ ہوتا ہے سم ایڈ کرنا وہ میں آپ یا ایس کروں گا تو میں پہ لکھوں گا سی ایم بریکٹ اوپن اب میں نے ایک ایسے کیا میں نے آپ اس ایکلٹو لکھا اسی ایم لکھا اور شفٹ اور نائن کی پریس کروں گا اپنے کی بورڈ سے تو یہاں پہ یہ بریکٹ اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد مجھے تین نمبروں کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس ایٹی فائل پہ کلک کرنا ہے اور کلک کر کے کلک چھوڑنا نہیں ہے اس کو اس طرح سے لے کے آنا ہے یہاں سے لے کر میں یہاں تک لکیا ہے اب یہاں پہ دیکھے اگر آپ کے مائکر سافٹ ایکسر میں جو ایٹی فائل ہوتی ہے جس کو ہم ایٹی فائل کرتے کہ کولک کونسی ہے تو وہ ہم آل فائل سے کرتے اور اگر میں رو ایڈٹی فائل کرنیان ہوتی کہ یہ کون سی رو ہے تو وہ ہم نمبر سے کرتے ہیں اب یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے بی فور بی فور مطلب یہاں پہ بی کولم ہے فور رو ہے تو بی فور جہاں پہ انٹرسک اور ہوا ہمارا سیل ہے تو یہ بی فور ہمارا سیل اڈریس ہے یہ والا اب یہاں پہ یہ ریشو کا سمبل آ گیا جو کہ ہمارے ڈی فور تک جا رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں بی فور سے لے کر ڈی فور معنی اس کے بیچ میں ہمارا ایک اور سیل آ رہا ہے وہ ہے سی فور سی فور اس کے بیچ میں آ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈی فور آ رہا ہے ڈی ہمارا کولم ہے فور ہماری جو ہے وہ رو ہے تو یہ جب انٹرسک کرتے اپس میں تو یہ اس طرح سے فارمولا ہمارا بن جاتا ہے شیفٹ این ڈیرو پریس کریں گے بریکٹ اوپن کرنے کے لئے شیفٹ این ڈیرو پریس کریں گے بریکٹ ٹو پلوز کرنے کے لئے انٹر اب یہاں پہ دیکھیں کیا شہر ہے ٹو سکسٹی ون یہ تین نمبر کو اگر ہم ایٹ کرتے تو ٹو سکسٹی ون یہاں پہ آتا ہے ایک اور طریقے سے کرتے ہو تھوڑا ٹپیکل طریقہ تھوڑا کمپلیکس صحیح ہے یہاں پہ میں اس ایک لوگ ٹو منہ فارمولا اپلائی کلکلیشن کرنا ہوں تو میں یہاں پہ اس ایک لوگ ٹو لکھ رہا ہوں اور میں یہاں پہ پھر اس پہ کلک کروں گا ایٹی فائی 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 فے جیسے میں نے کلک کیا ہے یہاں پہ بی فور آ رہا ہے کیوں بی فور اس لئے آ رہا ہے کہ یہاں پہ بی میری کولم ہے اور جو فور ہے وہ میری رو ہے اس کے بعد میں باہد میرے شفٹ اور اگر میرے چھوڑ کو پریس کروں گا تو اب شفٹ کے ساتھ ہے اور جہاں پہ یہ انٹرسک کریں گے وہ یہ سیل ایڈریس فارم کرے گا اور یہ میرا سیل ایڈریس ہے پھر شیفٹ اینجی اکھل ٹو میں پریس کروں گا تو یہاں پہ اس ایڈیوکول ٹو نہیں آئے گا ڈاریک اس اکل ٹو اپریس کریں گا تو اس اکل ٹو دے گا لیکن شیفٹ کے ساتھ پریس کریں گے تو یہاں پہ یہ فلس کا آئکن آ جائے گا اب یہاں پہ میں اس پہ کلک کروں گا ان انٹر ابھی سیم انسٹ ٹو سکسٹی اب یہاں پہ دیکھیں جو پہلا والا میرا متھر تھا وہ اس کمپیر ٹو دس میٹھر آسان تھا کیوں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اگر میں پاس تین سیلز میں ڈیٹا ہے تب تو میں آپ پہ لکھ سکتا ہوں تین سیلز کو لیکن اگر یہاں پہ میرے پاس دس سیلز میں ڈیٹا ہے ایک سے لیے دوسرا سے لیے تیسرا یہ چوتھا پانچ میں اس طرح سے اس صورت میں کیا کروں گا میں یہاں پہ سم کا فارمولا اپلائے کروں گا اس طرح سے الگ الگ سیلیکشن نہیں بنا ہوگا تم یہاں پہ لکھوں گا ایس ایو ایم شفٹ این ڈی نائن بریکٹ اوپن کے لیے یہاں پہ کلک کروں گا ایٹی فائی پہ چھوڑوں گا نہیں اور یہاں تک لاکے چھوڑ دیں گا تو بی فور سے لے کر ڈی فور میری سیلیکشن ہوگی رینج کی اس کے بعد یہاں پہ میں نے شفٹ اور بریکٹ کلوز کرنا ہے شفٹ گو ہ vaiاسی گو آیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے نمبر کو کلکلیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ یہ فارمولا آئی کیا اب کیا میں ہر سیل میں odusee میں الگ الگ فارمولا فالاء کروں گا اگر مجھے اس نمبر کو کلکلیٹ کرنا ہے یا اس نمبر کو کلکلیٹ کرنا ہے بلکل نہیں آپ نے جست کیا کرنا ہے آپ نے آپ ایک ٹھوٹا سا آپ کو بالکل نیچے چلی تک دیکھیں گے تو نےاں پہ آپ کو ایک اللہ ڈی سیک Lite دیکھ رہا ہے اگر میں اس کو چھوٹے سے سکوئر پہ لے کے جاؤں گا تو دیکھیں یہ بلیک پتلا سکوئر بلس کا سیمبل بن گیا پہلے یہ کیا تھا پہلے یہ ایک ٹھک بلس کا سیمبل تھا یہاں پہ میں کلک کروں گا چھوٹا سو جو سکوئر ہے اس پہ کلک کروں گا تو یہ پتلا سا بلیک پلس کا ایکن بن گیا اور اسے نیچے لے کیا ہوں گا تو دیکھیں میں نے فارمولا ٹائپ نہیں کہا لیکن یہاں پہ اپلائی ہو گیا تو اسے بولتے ایکسل کا ڈرائگ اڈڈروپ فیچر ڈرائگ اڈڈروپ مطلب اگر میں نے ایک بار فرمولا اپلائی کر دیا ہے تو مجھے بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں چاہوں تو یہاں پہ دوبارہ فارمولا لکھ بھی سکتا ہوں اس اکل ٹو ایو ایم شفٹ این نائن بریکٹ اوپن کے لئے یہاں پہ کلک کریں کلک چھوڑنا نہیں ہے اور اس طرح سے سیلیکٹ کریں شفٹ این زیرو بریکٹ کلوز اس طرح سے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے فارمولا پھر سے اپلائی کیا وہی بات کیا کہ یہاں پہ میں پاس صرف تین سیلز میں ڈیٹا ہے اگر یہی ڈیٹا ہے میرے پاس سو سیلز میں اور پھر ہر ایک پہ فارمولا لکھ اپلائی کروں گا بلکل نہیں آپ نے جس یہ کرنا ہے اس سیل پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ چھوڑا تا آپ کو سکوڑ دیکھ رہے دیکھیں یہ میرا وائٹ کر سر ہے اب اگر میں سکوڑ پہ لے گیا تو چھوڑے سے تو یہ یہاں پہ چینج ہو جاتا ہے کلک کر کے اس طرح کریں یہ دیکھیں میرا فارمولا آٹومیٹکلی اپلائی ہو گیا بیشک یہاں پہ دس سیلز میں ڈیٹا ہو بیشک نیچے تک ڈیٹا ہو میں نے جس ڈریک کرنا ہے فارمولا سب میں اپلائی ہو جائے گا میں دیکھ رہے تو جو فارمولا میرا اوپر ہے سم کا کیا وہ نیچے اپلائی ہوا ہے دیکھیں انٹر کرتا ہوں سب سے نیچے والے پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی سیم فارمولا اپلائی ہو گیا مجھے اگرین اگرین فارمولا لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی اب اس کے بعد جو سیکنڈ موسٹ ایمپورٹنٹ فارمولا ہمارے پاس ہے وہ ہے ایوریج کا ایوریج کا فارمولا ہمارے یہ ایک طرح سے ایک پرسنٹیج معنوم کرنے کے لئے ہوتا ہے جیسے ہمیں ایک گریڈنگ دی جاتی تھی اسکول میں ای گریڈ بی گریڈ تو وہ ہمارے پرسنٹیج سے نکالتے تھے ہمارے نو سبجیکٹ ہوتے تھے یا سات سبجیکٹ ہوتے تھے ان سب سبجیکٹ کا ایک ایوریج نکال کی ہمیں دیا جاتا ہے سر ایک میناٹ کو دیدیں آپ کے پاس پلیز کریں جی جی سر اوکی نوش سٹوڈنٹس یہاں پہ ایوریج مطلب اس چیز کا ہم کس طرح سے ایک پرسنٹیج مانو کر سکتے تو وہ ہم یہاں پہ ایوریج کے فارمولایں پار فرم کریں گے ایوریج کا فارمولا بھی بہت ایزی ہے اس ایکوال ٹو ایوی اچھا ایکسل میں یہاں پہ سجیشن کے کچھ فیچرز ہے کہ آپ کو فارمولا کے سجیشن دی جائے ہیں آپ نے اس ایکوال ٹو لکھنا ہے فارمولا کے جسٹ سٹارٹنگ دو ایلفابیٹ یاد رکھیں میں یہاں پہ ایوی لکھتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں سجیشن آری ہے کچھ اب یہاں پہ سجیشن آری ہے جو میرا مطلب کا فارمولا ہوگا میں نے اس پر ڈبل کلک کرنے اپنے ماؤس سے دیکھیں یہاں پہ یہ ایوریج آ گیا اس پر ڈبل کلک کر دیں یہاں پہ یہ ایوریج کا فارمولا لگ گیا یا تو ایک یہ طریقہ ہے دوسرا اگر آپ فارمولا کے آپ کو پوری سپیلنگ آتے ہیں تو آپ پوری سپیلنگ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں آپ اے بی ای آتے ہیں جی ای لکھیں شفٹ این نائن بلیکٹ اوپن کریں اور اپنی سیلیکشن بنائیں جو میں یہاں پہ سیلیکشن ہے دیکھیں اس سیل سے لے کر یہاں تک ڈریک کرو اور تیسرے سیل تک لے کے جائیں شفٹ این زیرو بلیکٹ کلوز کر دیں دیکھیں ان تین سیلز کا جو ایوریج نکلا یہاں پہ یہ نکلا ایوریج کے فارمولا سے اب ایک اور طریقہ بھی ہے ایوریج نکالنے کا کہ جتنی بار وہ جو اٹیمپ پہ وہ پرفرم ہوا ہے اس کو اتنی بار ڈیوائیٹ کر دیں یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہ جو میرے تین سیل ہیں ان کو میں نے ڈیوائیٹ کر دینا ہے ان کے ٹائمز سے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں اس ایکل ٹو اور یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے اس سیل کو کر دینا ہے سیلیکٹ اب یہاں پہ شیفٹ آپ اپنے کی بار کو یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو شیفٹ کے سیڈ میں کوئیشن مارک دیکھئے گا اس طرح سے کلک کر دینا ہے ایک بار شیفٹ کے بغیر اور پھر اس کو تھوڑی ٹائپ کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پہ آہ سوری جو سیکنڈ میتھڈ ہے ہمارا ایوریج نکالنے کا پہلا فارمولا سیکنڈ میتھڈ ہے ہمارا یہ جو اس کا ٹوٹل ہوگا ہم نے اپنے کلک کرنا ہے اور اس کا اپنے ڈیوائیڈ کر دینا ہے ڈیوائیڈ کا ہمارے پاس ایکسل میں سیمبل اس طرح کا ہوتا ہے اور اس کو اینٹر کر دینا آپ دیکھیں سیم ایٹی سیون آگیا ہمیں یہاں پہ یہ نمبر تین بار گیون مجھے اپنے یہاں پہ جو مان لیتے ہیں مجھے اپنے یہاں پہ جو میرے نمبر مجھے سب سے بڑا نمبر چاہیے جو میرے پاس ہے پہ نمبر آویلیبل ہے سب سے بڑا نمبر میں یہ فارمولا کیوں لگا رہا ہوں عام طور پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب ہمیں ڈیٹا دیا جاتا ہے نا تو اس میں ڈیٹا بہت سارا ہوتا ہے یہاں پہ تو صرف تین آہ کولمز میں یا تین روز میں آویلیبل ہے لیکن عام طور پہ ہمیں ڈیٹا دیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر مجھے اس میں سے مانم کرنا ہے سب سے بڑا نمبر کونس ہے تو تو اس کے لئے ایکسل میں بھی ایک فارمولا آویلیبل ہے اور وہ زیادہ ہوتا ہے اسی پرپوس کے لئے کہ اگر کوئی بھی ہمیں ایکسل میں بلک آف نمبر میں سے ایک سب سے بڑا نمبر مانم کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا اس ایکوال ٹو ایم اے ایکس وہ فارمولا ہے میکسیم کا جس کا شورٹ فارم ہے ایم اے ایکس شفٹ این نائن بریک اٹ اوپن کریں اس کے بعد یہاں پہ سیلیکشن بنائیں اپنے اس ڈیٹا کو جس کو آپ نے چھان کے اس میں سے سب سے بڑا نمبر نکالنا ہے اس کی ایک سیلیکشن بنائیں کلک کر کے ساتھ ڈریک کریں شفٹ این ڈیرو مطلب ریکٹ کلوز اینٹر یہاں پہ دیکھیں تینوں نمبر میں سے نائنٹی نائن سب سے بڑا نمبر ہے اس کے بعد جو بڑا نمبر ہوئے ٹیس فائف ہے ان پھر چھوٹا نمبر سیونٹی سیونٹی اس پہ کلک کریں اینڈ ڈریک اب اس کے بعد سے مجھے سب سے بڑا نمبر معلوم کرنا تو میں نے معلوم کر دیا اگر مجھے سب سے چھوٹا نمبر معلوم کرنا ہے یہاں پہ تو سیس پین سیل میں تب تین روز این ٹین کولمز میں ڈیٹا آویلیبل ہے لیکن یہی ڈیٹا اگر میرا بہت سارا ہو یہاں پہ سو کولمز میں ہو سو روز میں ہو پھر تو وہاں پہ بھی یہ فارمولا اسی طرح سے وقت کرے گا آپ نے یہاں پہ لکھنا ایس اکل ٹو مینیمام کا شورٹ فورم یا پہ اینڈ دیکھیں میں نے آپ کے جسے میں لکھا یہاں پہ سیجیشن آگئی میں نے یہاں پہ اس پر ڈبل کلک کر دینا یا شفٹ این نائن پریس کر دینا بریکٹ اوپن ہو جائے گا اپنے جیٹا کو اس طرح سے کلک کر کے سیلیک کرنا ہے شفٹ اینڈ ڈیرو ڈن دیکھیں ایٹی فائف نائنٹی نائن سیونٹی 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 سب سے بڑا نمبر یہاں پہ کیا تھا نائنٹی نائن اور سب سے چھوٹا نمبر سیونٹی 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 سیونٹ کلک کریں اینڈ ڈر ہے تو سٹیوڈٹ یہ ہماری تھی آج کی بیسک کلاس جس میں ہم نے ایکسل کے پرائیمری پارمولا کو کور کے یہ بہت ہی بیسک کور کور کے انشاءاللہ فردر ہمارے جیسی جیسی کلاس پروسید ہوتی جائیں گی اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو ایڈوانس لیول پر سیکھیں گے اور ہر ایک چیز کے کونسپ کو بھی سمجھیں گے اب میں آپ کے میسیجز دیکھ لیتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی میسیج ہے تو اگر آپ کوئی کیوریز ہے کوئی کوئی کوئیسن ہے تو آپ میسیجوں مجھے بتا سکتے ہیں اچھا جیس کے لیے کوئی فارمولا ایس سچ نہیں ہے ایکسل میں لیکن کولمز کو فائنڈ آوٹ کرنے کے لیے فارمولا ہے اور فارمولا انشاءاللہ سے ہم نیکس میں کور کریں گے سیلز کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ایکسل میں فارمولا نہیں یہ جنرل ایک سٹینڈرڈ ہے جو ہمیں پتا ہے جی آپ سب کی اسائیمنٹ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو میں نے یہ ڈیٹا رکھا ہے اس ڈیٹا دیکھتے ہوئے اپنے سے نوٹ کلین اپنے پاس کسی جس سے آپ اس طرح سے کر سکتے کہ جب آپ پورا اس کورس کو کور کر دیں گے تو آپ بلکل ہو جائیں گے کسی بھی آہ آپ ایک سپورٹ آہ ورکنگ کے لیے بلکل ہو جائیں گے آن لائن آپ کسی کو بھی کسی بھی طرح کی ڈیٹا ایٹری ورک کرافٹنگ ورک اسائیمنٹ ورک اور اس کے علاوہ آپ ڈیٹا میریمیلیشن ڈیش بورٹ کریشن اس طرح کے ساری سرویس پی پیڈی ایف ایڈیٹنگ پیڈی ایف فارم اس طرح کی سرویسز آپ دے سکیں گے تو اس طرح سے آپ اسے آن لائن ارنگ کر سکیں گے خیر وہ ہم آگے آہ فردہ کلاسز میں یہ بھی ڈسکس کریں گے جی ہم وہ سارے ٹیپس کور کریں گے جو امپورٹنٹ ہے جو ہمیں پتا ہونے چاہیے اور ہم وہ سارے فارمولاس پڑھیں گے انشاءاللہ